بسم اللہ الرحمن الرحیم سامپ کے متعلق کچھ باتیں آپ کو یہاں بتا دوں ترمیش شریف میں حدیث نمبر 1468 کھولیے گا حدیث نمبر ہے یہ آپ ترمیش شریف میں دیکھئے گا وہاں پر لمبی تفصیلیں موجود ہیں لمبی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں جو باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ ساری باتیں وہیں موجود ہوں گی بات یہ ہے سب سے پہلے اسلام میں جتنے بھی سامپ تھے جس قسم کے بھی سامپ ہوں ان کو مار ڈالنے کا حکم آیا تھا لیکن بعد میں خصوصاً دو طریقے کے سامپ کو مار ڈالنے کا حکم آیا انشاءاللہ ابھی مکمل تفصیل سے بتاؤں گا آپ گور فکر سے سنیں دو سامپ ایسے ہیں جن کو بلکل مار ڈالنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے دو سامپ وہ کیسے ہیں ایک سامپ وہ ہے جس کو دیکھنے میں ایسا لگے جیسے اس کی دم کٹی ہوئی ہے اس کی جو دم ہے وہ کٹی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں وہ سامپ ایسے ہی ہے اس کی دم کٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ دیکھنے میں ایسے لگے کہ دم کٹی ہوئی ہے ایک سامپ یہ ہے اور دوسرا سامپ جس کی پیٹ میں جس کی پیٹ میں اوپر حصے میں لکیر ہو بلکل جو ہے سفید یا سیاہ جو ہے بلکل کالا دھاگے کی طرح لکیر ہو سیدھا لمبا جو ہے لکیر ہو اب اس طرح جو دو سامپ ہیں ان کی پہچان ہے ان کو مار ڈالنا چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ اتنے زہریلے ہیں یہ صرف چھپ کے بیٹے رہتے ہیں دستے نہیں ہیں چھپ کے بیٹے رہتے ہیں اور انسان کے آنکھوں سے آنکھ ملاتے ہیں جب انسان کے آنکھ ان کی آنکھ سے مل جاتی ہے انسان فوراں اندھا ہو جاتا ہے فوراں نابی نہ ہو جاتا ہے اب ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے جو حاملہ جانور ہے اور یا پھر حاملہ انسان ہے ان سے بھی یہ آنکھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں جب ان سے بھی آنکھ سے آنکھ مل جاتی ہے تو حاملہ کا جو حمل ہے وہ بھی گر جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے اس کا حمل گر جاتا ہے اس لیے ان سامپوں کو مار ڈالنا چاہیے یہ بہت زہریلے سامپ ہیں اب رہی یہ بات وہ سامپ جو گھر میں پائی جاتے ہیں گھر میں اکثر و بیستر شیعاتین جنات رہتے ہیں جنات سامپ کے شکل میں رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے مطالب انہوں نے لکھا ہے ترمی شریف میں دیکھئے وہ ہی پر موجود ہے بات یہ ہے کہ گھر میں جو سامپ ہے وہ اکثر و بیستر بلکل پتلا سا رہتا ہے جنات کیسے پہچانیں گے آپ کہ یہ جنات ہے کر کے گھر میں جو سامپ پائیں گے کیسے پتا چلے گا یہ جنات ہے اس کے مطالب اکثر و بیستر پتلا رہتا ہے وہ سامپ یا پھر وہ سامپ ایسا رہتا ہے کہ جب سامپ عام سامپ جو ہیں عام سامپ جب وہ چلتے ہیں ایک حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک کول یہ بھی ہے کہ وہ چاندی کلر کر رہتا ہے دیکھنے میں بلکل چاندی کی طرح چمکتا رہتا ہے جس طرح چاندی چمکتی ہے ایسے ہی وہ سامپ بھی چمکتا ہے ایک پہچان یہ بھی ہے اور ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اکثر و بیستر جو سامپ ہیں وہ ٹیڑے ٹیڑے چلیں گے سیدھے نہیں چل پائیں گے ٹیڑے ٹیڑے ہو کے چلیں گے ہلتے ہوئے پیڑل مارتے ہوئے ڈائیں ترہ بائیں ترہ ڈائیں ترہ بائیں ترہ پیڑل مارتے ہوئے یعنی ٹیڑے ٹیڑے ہو کے سامپ چلیں گے کبھی سامپ سیدھے نہیں چل پائیں گے لیکن جو جنات ہوگا جو سامپ جو ہے جو جنات سامپ کی شکل میں ہو وہ سیدھا چلے گا وہ ٹیڑھا نہیں چلے گا اس لئے آپ آزمائیے کہ یہ ساپ ہے یا جنات ہے جب پتہ چل جائے کہ یہ جنات ہے تو پھر مت ماریے چھوڑ دیجئے اس کو لیکن اگر ساپ ہے تو پھر آپ مار سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں اگر جنات ہے پتہ چلے کہ یہ جنات ہے یا پتہ نہیں چل رہا ہے کون ہے یہ کس طرح ہے کہاں سے آیا ہے ساپ گھر کے اندر پا رہے ہیں اب اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے تین مرتبہ انہیں حکم دو بھاگ جانے کے لئے وہ کیسے حضرت نو علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا واسطہ دو کہو کہ حضرت سلیمان اور حضرت نو علیہ السلام کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جاؤ تین مرتبہ کہو اگر یہ نہیں گیا تو پھر مار ڈالو اگر چلا جاتا ہے تو پھر سمجھو کہ جنات ہے یا چلا گیا کیونکہ حضرت نو علیہ السلام یہ جو کشتی تھی ان کی جب جو سہلاب آیا تھا پوری دنیا کو جو ہے غرق کر دیا تھا لیکن ان کی جو کشتی تھی جو ان میں شامل ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام ہر جنس میں سے ایک ایک جنس کو اٹھا کے رکھ لئے تھے اپنے کشتی پہ سامپ کو اس شرط کے ساتھ رکھے تھے کہ وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچائے اس شرط کے ساتھ اس کو وہاں کشتی پہ شامل کیے تھے پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی حکومت تمام جانواروں پر بھی تھی اس کے ساتھ جننتوں پہ بھی تھی تو اسی لئے اگر سامپ ہوگا تو وہ بھی چلا جائے گا حضرت سلیمان کا نام سن کر اسی طرح جو ہے حضرت اگر وہ حضرت سلیمان کا نام سنتا ہے اگر جننت ہے کیونکہ ان کے بادثہ ہیں وہ ان کا نام سن کر وہ بھی چلا جائے گا اسی لئے حدیث میں حضرت سلیمان اور حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ دینے کا ذکر آیا یہاں صاحب کے بارے میں میں نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں غور فکر کریں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئی نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی